نمستے دوستو دوستو اگر آپ نے ابھی فیلحال میں اپنا پین کارڈ کے لئے اپلائی کیا ہے تو پین کارڈ اپلائی ہونے کے بعد اور پین کارڈ آپ کے دیئے ہوئے ایڈرس پر آ جانے کے بعد آپ کو ایک پروسس کو پورا کرنا ہوتا ہے دوستو اس پروسس کو پورا کرنے کے بینے آپ کا پین کارڈ ایکٹیو نہیں مانا جائے گا اور یہ آپ کے پین کارڈ کی مانتہ کے لئے اتند آبشائے گا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ اپنے لئے کوئی پین کارڈ ایشو کرواتے ہیں اور اس کا فیزیکل کارڈ ہے وہ آپ کے ایڈرس پر آ جاتا ہے تو آپ کو انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر اسے ویریفائی کرنا ہوتا ہے دوستو پین کارڈ انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی طرف سے پروائیڈ کیا جاتا ہے جسے بنانے کے لئے آپ دو تین ویب سائٹ کا یوز کر سکتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے پین کارڈ کو ویریفائی کیسے کر سکتے ہیں دوستو پین کارڈ کو ویریفائی کرنا اس لئے اتند آبشائے ہے کیونکہ اگر آپ پین کارڈ کو ویریفائی نہیں کرتے ہیں تو آپ اسے کہیں بھی آن لائن ورک میں دیں گے یا اپنے فائننس ریلیٹیڈ کارڈ میں دیں گے تو وہاں پر یہ آپ کو ڈاٹا انویلیڈ اس کا شو دکھائی دے گا یہ مطلب اس میں آپ کا یہ پین کارڈ ایکٹیو ماننے نہیں رہے گا تو آپ کو بینک میں بھی لگانے کے لئے اگر آپ اسے دیں گے تو یہ آپ کو انویلیڈ بینک میں بتایا جائے گا تو اس کے لئے آپ کو اسے ویریفائی کرنا ہوگا تو اس ویڈیو میں آپ کو وہی پتا چلے گا آپ کو گوگل پر آنا ہوگا گوگل پر آنے کے بعد آپ کو ای فائلنگ یہاں پر سرچ کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے سرچ کرنے کے بعد گوگل کے ہوم پیچ پر آپ کو ایک ویب سائٹ دیکھے گی انکم ٹیکس کے نام سے آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے کلک ہونے کے بعد یہ کچھ لوڈ ہوتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انکم ٹیکس ویب سائٹ کے پر کھل چکی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو سکرول کر کے نیچے آنا ہے کوک لنکس کوک لنکس میں آپ دوستو یہاں پر کافی سارے کام کر سکتے ہیں اپنا آدھار کارڈ لنک پین سے کر سکتے ہیں اور اس کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں لنک پین کا آدھار کارڈ سے لیکن ہمیں اس ویڈیو میں صرف یہ بتانا ہے آپ کو کہ آپ اپنے پین کارڈ کو ویریفائی کیسے کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ویریفائی اور پین پر آنا ہے آپ کو ایک دو تین چار پانچویں نمبر پر ویریفائی اور پین کا آپشن دیکھ جائے گا آپ کو یہاں پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہ تھوڑا لوڈنگ ہونے میں سمیں لیتا ہے تو اسے لوڈنگ ہونے دیتے ہیں تو دوستو دیکھئے لوڈنگ ہو رہا ہے لوڈنگ ہونے کے بعد کچھ ایسا انٹر فیس آئے گا آپ کو ابھی ویٹ کرنا ہے جب آپ کو یہ سب کچھ لکھا ہوا دیکھ جائے پین فل نیم ڈیٹ آف برچ موبائل نمبر تب آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں دیکھئے دوستو اوپر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا انٹر ڈیٹیلز یہاں پر سٹیپ ون میں ہم کو اپنا پین نمبر اور اپنا فل نیم جو کی پین پر دیا ہوا ہے پین کارڈ پر وہ اور ڈیٹ آف برچ جو بھی آپ کے پین کارڈ پر ڈیٹ آف برچ دی ہوئی ہے وہ فل کرنی ہے اور آپ کو وہی موبائل نمبر یہاں پر ڈالنا ہے جو آپ کا پین سے لنک ہو یا پھر کوئی انیے موبائل نمبر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ انیے موبائل نمبر یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک کارے کرنا ہوگا آپ کو اس ویب سائٹ پر آکے اپنے آدھار کارڈ اور پین کارڈ کو دونوں کا لنک کرنا ہوگا اس سے آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ بھی ویریفائی ہو جائے گا کہ آپ کے پین کارڈ سے نمبر لنک ہے یا نہیں ہے تو دوستو موبائل نمبر کے سنبند میں آپ کو بتا دوں آپ اس میں کوئی بھی نمبر ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا موبائل اور آدھار کارڈ سے ویریفائی جو نمبر ہے وہی آپ یہاں پر ڈالیں تو زیادہ صحیح ہے تو دوستو یہاں پر ہم اپنا پین کارڈ کے ڈیٹیلز فل کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر ایک اور بات بتا دو اگر آپ یہاں پر اپنا نیم فل کر رہے ہیں تو آپ اپنے پین کارڈ پر دیکھیں اگر یہ نیم کیپٹل لیٹرز میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو کیپٹل لیٹرز میں ہی لکھنا ہے اور اگر آپ کو یہ نیم پہلے کیپٹل لیٹرز میں ہے اور پھر سمال لیٹرز میں ہے تو اسی کے اکورڈنگ لکھنا ہے یعنی کی جو آپ کے پین کارڈ پر نیم جس ٹائپ میں لکھا ہوا ہے اسی ٹائپ میں ایز ایٹ یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیت آف برچ میں آپ کو کلینڈر ملے گا یہاں سے آپ کو سن منت اور ٹیٹ چوز کر لینی ہے اور یہاں پہ نمبر فل کر کے اسے ویریفائی کرنے کے اس کے بعد دوستو دیکھئے جیسے ہی آپ کانٹینیو پہ کلک کریں گے یہاں پر آپ کو ایک او ٹی پی بھیجا جائے گا آپ کو یہ او ٹی پی یہاں پر فل کر دینا ہے تو دوستو میرا او ٹی پی آ چکا ہے میں اسے فل کرنے جا رہا ہوں دوستو دیکھئے دوستو دیکھئے آپ یہاں پر لکھ کر آ چکا ہے کہ آپ کا پین ویریفائی ہو چکا ہے ویریفائی اور پین دوستو دیکھئے یہاں پہ تینوں سٹیپس پہ رائٹ لگ کے آ جائے گا ہے گرین کلر میں اور آپ کو یہاں پر لکھ کر بھی آ جائے گا پین ایس ایکٹیو اینڈ ڈیٹیلز آر ایس پین پر تو آپ کے جو بھی ڈیٹیلز ہیں بھی سارے کے سارے ایکٹیو ہو چکے ہیں اب آپ اسے دوستو ایکٹیو ہونے میں لگوک چوبیس سارتالس گھنٹے لگ جائے گے مطلب ویریفائی ہونے میں تو آپ کا جو بھی آن لائن ورک ہے اب وہ آپ کانٹینیو کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا کمنٹ کریے گا اگر پین کارڈ سے ریلیٹڈ اور کوئی آپ کے کوششن ہے تو کمنٹ کر بتائیے گا مجھے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تبتہ کے لئے بای